سرد جنگ کے دوران سویٹ یونین اور امریکہ نے اپنے بہت سے وسائل ایک دوسرے کی جاسوسی کرنے میں لگائے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طرح یہ دونوں بڑی طاقتیں نیوکلئر وار شروع کرنے کے انتہائی قریب پہنچ گئیں تھی۔ یہ ہے کولڈ وار سیریز کی تیسری قیصد جس میں ہم آپ کو بتائیں گے سویٹ یونین اور امریکہ ایک دوسرے کی جاسوسی کرنے کے لیے کس حد تک گئے۔ آپ دیکھ رہی ہیں دی تھری ڈی شیو موسکو میں امریکی ایمبیسی کے بارے میں امریکی افسروں کے یہ خدشات تھے کہ شاید ایمبیسی کے اندر کی معلومات باہر جا رہی ہے۔ ایک دیوار کے اندر ایک انٹینہ پایا گیا جس کے بارے میں یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ انٹینہ سگنل کہاں سے لیتا ہے اور باہر کس کو بھیجتا ہے۔ بعد میں ایمبیسی کے اندر ٹائپ رائٹرز کے اندر ایسے پاتس پائے گئے جو اصلی لگتے تھے لیکن ان میں ایسی تبدیلیاں کی گئی تھی کہ ٹائپ رائٹر پر جو بھی کی دھوائی جاتی وہ ایک حصے میں سٹور ہوتی۔ اور پھر اس سٹور کیے ہوئے ڈیٹا کو قریب ہی ایک سوویٹ لسننگ پوسٹ تک ٹرانسمنٹ کیا جاتا۔ چیکوس لواقیہ میں امریکی سفارت خانے میں امریکی افسر ویڈیوز کو سنتے تاکہ یہ پتا چلے کہ کسی فیکونسی پر کوئی انفرمیشن باہر تو نہیں جا رہی۔ ان کو پتا چلا کہ امریکی سفیر سے سنگنلز ٹرانسمنٹ ہو رہے ہیں اور اس کی تمام اشیاء کا معاینہ کرنے پر پتا چلا کہ اس کی جوتے میں ایک مائک لگا ہوا ہے جو کہ اس کی میڈنے لگایا تھا اور جوتے صاف کرنے کے دوران وہ اس کو ریفریش کر دی۔ برطانوی سفارت خانے میں ایک ریڈیو آپریٹر نے ریڈیو سننے کے دوران سویٹ اے فوس کے ایک ریڈیو چینل پر امریکی گفتگو سنی۔ اس کے بعد ایک ٹیم نے امریکی سفیر کے دفتر کا مکمل معاینہ کیا تو پتا چلا کہ سگنل اس کمرے میں لگی امریکن گریٹ سیل کے اندر سے آ رہے ہیں۔ یہ ڈیوائس عام طور پر بند رہتی اور اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اس کی طرف ایک آر ایف آئی ڈی سگنل پھیکا جاتا۔ اتنی دوانائی رکھتا تھا کہ اسی سے مائک کو الیکٹرک پاور ملتی اور پھر یہ تمام باتیں گلی کے دوسرے کنارے موجود ایک سویٹ لسننگ پوسٹ کو ٹرانسمنٹ کی جاتی۔ موسکو میں ایک امریکی سفارت خانے کی تعمیر میں روشیان لیبر اور مٹیریل استعمال کیا گیا۔ اس کا گری سٹرکچر تیار ہونے پر پتا چلا کہ بہت سے پیلرز کے اندر مائک لگے تھے۔ کچھ منزلیں گرائی گئی اور امریکی لیبر سے دوبارہ تعمیر شروع کروائی۔ سویت انٹیلیجنس نے ریڈالف ایبل کو نیو یوک میں جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا۔ اس نے وہاں جاسوسی کا ایک پورا نیٹ وک بنا رکھا تھا۔ جب امریکی انٹیلیجنس نے اسے پکڑا تو اسے پیت کی سزا سنا دی گئے۔ لیکن اسے چار سال بعد امریکہ کے پائلٹ فرانسز گیری پاورز کو رہا کروانے کے بدلے شوڑ دیا گیا۔ فرانسز گیری پاورز ایک امریکی پائلٹ تھا جس کو ایک ایسا تیارہ دیا گیا جس میں بہت ایڈوانسٹ کیامرہ لگا ہوا تھا۔ اس بشن میں اسے سوویٹ یونین کے اوپر پرواز کرنا تھی تاکہ اوپر سے سوویٹ یونین کے علاقوں کی تصویریں لی جا سکیں۔ لیکن سوویٹ یونین کی ائر ٹرافک کم ہونے کی وجہ سے سوویٹ ائر فورس کو اس تیارے کا پتہ چل گیا اور انہوں نے یہ تیارہ گرا دیا۔ فرانسز کو حراست میں لیا گیا اور بعد میں ریڈالف ایبل کے بدلے رہا کیا گیا۔ ایسٹ جرمنی نے آپریشن رومیو شروع کیا جس میں خوبصورت بردوں کو ویسٹ جرمنی میں اکیلی خواتین کے ساتھ تعلقات قائم کرنے ہوتے اور ان سے اساس معلومات نکلبانی ہوتی۔ فرانک ڈی ایڈسل نے امریکی سفارت خانے میں ایک سیکٹری گیابریل سے تعلق قائم کیا۔ گیابریل اسے حساس دستاویزات کی تصویر پھیج دی لیکن گیابریل کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ تصویریں کسی امریکی ایجنسی کو دی جاتی ہیں جبکہ اصل میں فرانک یہ تصویریں ایسٹ جرمنی کی انٹیلیجنس کو دیتا تھا۔ رابرٹ فلپ ہانسن ایف بی آئی میں کام کرتا تھا اور ایک ڈبل ایجن تھا۔ دوہزار ایک میں رابرٹ نے رہ چلتے ہوئے ایک لکڑی کے پول کے نیچے ایک پاکیج کو ٹیپ سے جوڑ دیا۔ اس پاکیج میں حساس دستاویزات تھے۔ ایف بی آئی آفیشلز اسے دیکھ چکے تھے اور اسے حراسک میں نے لیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ رابرٹ ریشیا کے لیے پچھلے پچیس سال سے جاسوسی کر رہا تھا۔ جان انتھنی واکر امریکن نیوی میں چیف فرانٹ آفیسر تھا۔ جان نے سویٹ یونین کے سفارت خانے میں جا کر جاسوسی کرنے کی پیش رسکی کیونکہ وہ بہ آسانی زیادہ پیسے کمانا چاہتا تھا۔ اسے امریکی انکرپسن ڈیوائز کے مکانیزم کو سمجھنے کے لیے ایک روٹر ریڈر دیا گیا۔ جس سے انکرپٹ کیے ہوئے میسیجز ڈیکرپٹ ہوتے ہیں۔ اس نے سترہ سال تک جاسوسی کی اور جب اس کی بیوی نے امریکی ایجنسی کو اس کی جاسوسی کے بارے میں بتایا تو اسے حراسک میں لے لیا گیا۔ اینا بیلن مونٹس امریکی انٹیلیجنس میں کام کرتی تھی اور اس نے سترہ سال تک کیوبا کے لیے جاسوسی کی۔ وہ امریکی دستاویزات کو اپنے ذہن میں یاد کرتی اور بعد میں ان کو سیڈیز میں انکرپٹ کر کے آگے فراہم کرتی۔ جان ویسل ایک برطانوی سیول سیون تھا جس کی نازیبہ حرکات کے دوران ویڈیو بنائی گئی تھی اور اس کے بعد اسے بلاک میل کر کے سویٹ یونین کے لیے جاسوسی کروائے گئے۔ جان ویسل جاسوسی کے لیے مائنوکس کیمرہ استعمال کرتا تھا۔ یہ کیمرہ انیس سو چھتیس میں لاتویا کی ایک کمپنی میں ایجاد کیا گیا تھا اور اس وقت یہ دنیا کا سب سے چھوٹا کیمرہ تھا۔ یہ کیمرہ دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکی، برطانوی اور جرمن انٹیلیجنس کی توجہ کا مرکز بنا۔ امریکہ میں سویٹ یونین کے سفارتانے کی چھت پر ایک ڈرین پائپ تھا جو بظاہر خالی نظر آتا تھا لیکن اس پائپ کی آؤٹر بانڈری کے باہر ایک ریڈیو ریسیور، کیبل اور ایکسپلوسیف رکھا گیا تھا۔ امریکی ایجنسی نے توفان آنے کا انتظار کیا اور جب توفان آیا تو بجلی کڑکنے کے ساتھ ہی ایکسپلوسیف کو ٹریگر کر دیا تاکہ بجلی کڑکنے کی آواز میں اس چھوٹے دھماکے کی آواز سنائی نہ دے۔ دھماکے سے کیبلز کا رول کھلا اور کیبل نیچے موجود ڈرین ٹانلز تک چلی گئے۔ وہاں امریکی ایجنسی کا ایک افسر کھڑا تھا جس نے ان کیبلز کو امریکی لسننگ پوسٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا۔ سویٹ یونین کی ایک کمیونیکیشن کیبل اوک ہوسٹ سی سے گزر رہی تھی۔ امریکہ نے اپنی سمرین کو اس جگہ بھیجا اور ان کے نیوی ڈاورز نے کیبل تک جا کر کیبل کے گرد ایک ریکارنگ ڈیوائس لگا دی۔ ہر مہینے بعد ڈاورز سمندر میں جاتے اور پرانی ٹیپ نکال کر نئی ٹیپ لگا کر آتے۔ اولیگ پینکویس کی سویٹ انٹیلیجنس میں کرنل تھا جو بائنکس کیمرہ استعمال کر کے سویٹ بیلیسٹک میزائل کے ڈیزائن امریکہ کو فراہم کرتا تھا۔ پینکویس کی کی حرکات کے بارے میں سویٹ انٹیلیجنس کو خبر جیک ڈین لیپ نے دی جو امریکی ایجنسی میں کام کرتا تھا اور سویٹ انٹیلیجنس کے لیے جاسوسی بھی کرتا تھا۔ دیمیٹری پالیاکوف ایک سویٹ میجر جنرل تھا جو سویٹ یوڈین کی حساس مالوباد امریکی ایجنسیوں کو دیتا تھا۔ پالیاکوف کو ایک فشنگ رات دیا گیا تھا جس کے کوق کے اندر ایک ٹرانسمنٹر لگا ہوا تھا جو کہ دور موجود ایک اور شخص کو سیگنل ٹرانسمنٹ کرتا تھا۔ بوریس یوزن سویٹ انٹیلیجنس میں گام کرتا تھا لیکن اصل میں وہ امریکیوں کے لیے جاسوسی کرتا تھا۔ بوریس کے پاس ایک سگریٹ لائٹر تھا جس میں کیمرہ لگا ہوا تھا اور وہ اس سے حساس تستاویزات کی تصویریں لے کر امریکی ایجنسیوں کو دیتا تھا۔ یہ تھی سرد جنگ کی تیسر قیسط اس سے آگے کی تاریخ ہم آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بروقت نوٹفیکیشنز کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔